مزاجِ گنامی الحمدللہ کہیے جناب کہاں سے اور کیسے آنا ہوا جناب میں شہر بنارس سے حاضر ہوا ہوں اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں بہت پریشان ہوں میں نے اپنے علاقے میں آپ کے مدرسے محمود المدارس کا بہت شور سنا ہے کہ اس مدرسے میں تعلیم و تربیت کا اتنا عمدہ نظم ہے جو عموماً کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا اس طریقہ تعلیم کو دیکھنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اپنے مہتمین صاحب سے ملاقات کرا دیجئے تاکہ نمونے کے طور پر وہ کچھ بچوں کی تعلیم مجھے دکھلا دے جناب مہتمین صاحب کو اس وقت جلسے کے کاموں میں بے حد مصروف ہیں ان کو اتنی فرصت نہیں تشریف رکھئے چند بچوں کا گلام پاک میں آپ کو سماتا ہوں جس سے آپ کو یہاں کی تعلیم و تربیت کا اندازہ ہو جائے گا جی ہاں ضرور سنوائیے میرا آنے کا مقصد ہی یہ ہے محمد علیس شاہ و عالم اشتیج بلا جائے محمد علیس کسی لکھوں کی دلاوت کیجئے محمد علیس کسی لکھوں ڈاوڑی محمد علیس کسی لکھوں ڈاوڑی مهم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجوہ الناس اتقوا ربكم ان زلزلت الساعت شئی عظیم یوم ترونها تظهر كل مرزعت عما ارضعت وتوعد ذات حمل حملها وتوعد ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وترى الناس سكارا وما هم سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب اللہ شديد ومن الناس من يجادل في اللہ في اللہ بغی علم ویتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تظیره فانه يغل فانه يغلل ونهده لعذاب السعير صدق اللہ العظیم عما اغضعت عما میں کیا قاعدہ ہوگا مد منفصیل کیوں؟ اس لئے کہ پہلے کلمہ کے آخر مرحل حرف مد تا اور دوسرے کلمہ کے اول میں مصح آیا ہوا ہے مد منفصیل کا قاعدہ بیان کیجئے مد منفصیل کا یہ قاعدہ ہے جب پہلے کلمہ کے آخر مرحل مد تا اور دوسرے کلمہ کے اول میں مصح آ جائے تو وہاں پر مد ہوگا اور تین الف کے برابر کھیج کر پڑھا جائے گا جیسے فی احسن تقویم اس کو مد منفصیل و مد جائز کہتے ہیں عذاب اللہ شدید شدید کے دال میں کیا قاعدہ ہوگا؟ قلقلہ کیوں؟ اس لئے کہ دال قلقلہ کا حرف وقت کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے قلقلہ کا قاعدہ بیان کیجئے قلقلہ کا قاعدہ ہے قلقلہ کے کنش پروف ہیں اگر ان کاش حرفوں میں سے کوئی حرف ساکن ہو یا ان پر رقب ہو رہا ہو تو وہاں پر قلقلہ ہوگا یعنی سبان قلقلہ کے حرف کے مخرج پر لگتر فورا پچٹ جائے گی جیسے اب اج اد اق اس کو قلقلہ کہتے ہیں حدیث نمبر ساتھ بھی سنائیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل معروف صدقہ ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایہ لام زبر لانون زبر لانون زیده نون الف زبرنا بنا صاد زرص بنا صح یا زبر یا بنا صحیح تا زیرت بنا صحیح آگے آیت بنا صحیح لانسو عم من ناصیح لانسو عم من ناصیح لانسو عم جا قعدہ ہوگا ابتال کیوں اس لئے کہ ان نون کے بعد ابتال کا حقہ ہوا ہے ابتال کا قعدہ بیان کیجئے ابتال کے معنی بدلنا ابتال میں تنمین یا نون ساکن کی آغاز من ساکن کی آغاز سے بدل جاتی ہے ابتال کا ایک قعدہ ہے ابتال کا ایک حرف ہے با جب یہ حرف تنمین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو تنمین والا حرف یا نون ساکن کی آغاز میم ساکن کی آغاز سے بدل جائے گی اور تنمین والا حرف یا نون ساکن اس میم سے مل کر ایک کلیف کے برابر میک سے غنہ ہو کر پا جائے گا جائے اس کو ابتال کہتے ہیں جناب یہ ہے ہمارے ہاں کا طریقہ تعلیم ماشاءاللہ جیسا سناتا ایسا ہی پایا مجھے اپنے بچوں کا داخلہ بھی یہی کرانا ہے بتلائیے کیا صورت ہوگی جناب یہ وقت تو داخلے کا نہیں ہے سال کا پیچھے صلابہ کی بھی بھیل بھار ہے آپ عید بات تشریف لے آئے انشاءاللہ اس وقت داخلہ ہو جائے گا میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ اس وقت داخلہ ہو جاتا بچوں کا بہت وقت برباد ہو رہا ہے کئی مہینے بھی برباد ہوں گے پھر آپ جلسے کے بعد حضرت مہتبین سے حضرت ملعبات کرلے اور سختا ہے کئی شکل نکل آئے جزاک اللہ اچھا اجازت السلام و علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ